اگر جوائل لال نہرو نہ ہوتے تو جمع کشمیر ہندوستان کا حصہ نہ ہوتا آج کے ہندوستان کے ساتھ جمع کشمیر کبھی الہاق نہ کرتا تین سو ستھر ہی نہیں بلکہ جمع کشمیر کے مسئلے کے لیے یہاں کے لوگوں نے اپنی جانے قربان کی ہے مسئلے کشمیر کے حل کے لیے پیڈی پی کی جدوجہد جاری رہے گی پیڈی پی صدر محبوبہ مفتی دوڑا سڑک حادثے میں ایکزیکیٹیو انجینئر سمیت محکمہ تعمیرات آمہ کے تین ملازم ازجان ایک زخمی لیفٹرنگ گورنر نے حادثے میں انسانی جانو کے زیادہ ہونے پر رنجوہ گم کا کیا اظہار جمع کشمیر کے میدانی علاقوں میں بارشیں اور بالائی علاقوں میں برباری محکم موسمیات نے آج مطلع عبر آلود رہنے کا امکان کیا ہے اسلام علیکم ناظرین سفر کے چار بجے ہیں آپ گلستان کے سرینگر سٹیڈیو سے برائے راست سپیشل رپورٹ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان سعید روف فاروقی کے ساتھ ناظرین سپیشل رپورٹ میں کچھ اہم خبریں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے دوڑا حد سے میں تین جو ملازموں کی جانے چلی گئی ہے ایک ایک ایکزیکیٹیو انجینئر جو کے آرن بی محکمے سے جن کا تعلق تھا اور اس کے ساتھ دو ملازم موسم کے حوالے سے بھی بات اب تک پہنچائیں گے جمع کشمیر میں بارشوں اور برباری کا سلسلہ جاری ہے پہاڑی علاقوں میں برباری ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ آج یوم اتفال بھی منایا گیا ہے کئی سکولوں میں تقریبات کائنی قاد بھی کیا گیا ہے لیکن سب سے پہلے بات کریں گے سیاست کی اور بات کریں گے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی بات کریں تو آج پارٹی کے ہیڈ آفیس پر جو جمع کشمیر پی ایم کے سابقہ وزیر وائس پریزیڈنٹ تھے اور جو فاؤنڈر ممبر رہے ہیں پارٹی کے جے کے پی ایم کے ایڈویکیٹ سعید اقبال تاہر نے آج پی ڈی پی میں شمولیت اکتیار کی ہے اس موقع پر پی ڈی پی صدر محبب مفتی اور پارٹی سے باقی جو لیڈران ہیں انہوں نے سعید اقبال تاہر کا استقبال کیا ہے اس موقع پر میڈیا سے بات کی ہے پہلے میڈیا سے بات کی ہے محبب مفتی نے اور انہوں نے جمع کشمیر کے حالات کے حوالے سے بات کی ہے پہلے محبب مفتی کی بات آپ تک پہنچانے کی کوش کریں گے محبب مفتی کا کہنا ہے کہ جمع کشمیر نے جو ہندوستان کے ساتھ الہاق کیا تھا وہ الہاق پنڈت جوائلال نہرو کے ہونے پہ ہوا تھا اگر پنڈت جوائلال نہرو نہ ہوتے تو جمع کشمیر کا الہاق ہندوستان کے ساتھ نہیں ہوتا میں ابو مفتری نے کہا کہ خاص کر اگر آج کے ہندوستان کی بات کرے تو آج کے ہندوستان میں قطن جو الہاق ہے وہ ممکن نہیں تھا جس طرح آج حالات ہے یہ آج انہوں نے جو موجودہ حکومت کا اشارہ دیتے ہوئے کہا کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے ساتھ کتن الہاق نہیں ہوتا پنڈت جوائلال نہرو کی وجہ سے جمع کشمیر ہندوستان کے ساتھ جڑ گیا محبا مفتی نے اور بات کرتے ہوئے کہا کہ صرف دفعہ تین سو ستر ہی نہیں بلکہ جمع کشمیر ایک مسئلہ ہے اور اس مسئلے کے لیے کشمیر سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے قربانیاں دی ہے اور وہ قربانیاں ضائع نہیں ہوگی محبا مفتی نے کہا جب تک نہ مسئلے کشمیر حل ہوگا اور مسئلے کشمیر کے حل کے لیے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی جدو جہد جو ہے وہ جاری رہے گی محبا مفتی نے اور کیا کچھ کہا آہ میڈیا نمائن دو کے ساتھ بات کرے ہوئے ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں ماننا ہے جواللال نہرو کی وجہ سے جمع کشمیر اس کے سیکلرزم کی وجہ سے اس کی جموکریٹک بیلیوز کی وجہ سے اور جو باقی لیڈر ان کے ساتھ تھے چاہے گاندی جی تھے چاہے مولانا اول کلام آزا تھے چاہے امیٹکر صاحب تھے چاہے صدار پٹیل تھے تو جواللال نہرو وہ ڈا مین پرسن جس کی وجہ سے جمع کشمیر ہندوستان کا حصہ بنا اگر جواللال نہرو نہیں ہوتے اگر ان کا جمع کشمیر کے ساتھ جو رشتہ ہے اگر وہ رشتہ نہیں ہوتا اگر شیخ صاحب اور جواللال نہرو کے آپس میں اتنے گہرے تعلقات نہیں ہوتے اگر جواللال نہرو کے کشمیریوں کے ساتھ اتنا لگاؤں نہیں ہوتا تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ جمع کشمیر اس ملک کا حصہ ہوتا خاص کر جو آج کی سرکار ہندوستان میں ہیں اگر وہ سرکار اس وقت انیس سب سنتالیس میں ہوتی تو جمع کشمیر قطن قطن مذہب کی بنیادوں کو درکران کر کے ہندوستان کا اس ہندوستان کا جس کو یہ بنانا چاہتے ہیں جہاں سیکلرزم ختم ہو رہا ہے ڈیموکریسی ختم ہو رہی ہے اس آہ سو کالڈ میں اس کو ہندو طوابی نہیں کہوں گے مجھے نہیں معلوم یہ کیا کیا چیز ہے تو شاید اس کا حصہ نہیں بنتے اگر جوالا نہروں میں ہو یہ تین سو ستر اور پینتیس ایک ہی بات نہیں ہے جمع کشمیر کے مسئلے کی بات کیونکہ ہمیں گول پورس چینج ہو رہا ہے کہ آپ جی لوگ کریں گے مسئلہ بھول جائیں گے تین سو ستر تین سو ستر کریں گے ہم تین سو ستر تین سو ستر کرنے والوں میں سے نہیں ہیں تین سو ستر واپس آنا ایک حقیقت ہے آج کل پرسو مگر اس کے ساتھ ساتھ جو جمع کشمیر میں اتنی ساری آہ قربانیاں ہوئی ہیں اتنے سارے لوگوں نے اپنی جان عزیز قربان کی ہے مسئلے کشمیر حل کرنے کے لئے اس کے لئے پی ڈی پی کی جدوجہت ہمیشہ قائم دائم رہے گی انگریزوں سے طاقتور تو کوئی نہیں تھا جب ہندوستان کے لوگ اکٹھے ہو گئے جب ہم سب اکٹھے ہو گئے تو انگریزوں کو بھگا دیا تو اگر جمع کشمیر کے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے یہ کونسی بڑی بات ہے تین سو ستھر نصف تین سو ستھر بلکہ اس سے بھی زیادہ کچھ ہم حاصل کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ کر کے رہیں گے دائیں چلیے محبہ مفتی نے بات کی ہے محبہ مفتی نے بات کرتے ہوئے کہ تین سو ستھر واپس لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ جب ہم ایک ہوئے تھے تو ہم نے انگریزوں کو ملک سے بھگایا تھا جب ہم انگریزوں کو یہاں سے نکال سکتے تو تین سو ستھر اور باقی جو مسئلہ کشمیر ہے اس کو حل کرنے کے لیے ہم کامیاب کیوں نہیں ہو سکتے ہیں ادھر آہ پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے پر ایڈویکیٹ تاہر اقبال تاہر نے بھی میڈیا سے بات کی اور پی ڈی پی جوائن کیوں کیا انہوں نے یہ سوال میڈیا نے پوچھا حالانکہ محبہ مفتی نے پہلے ہی کہا تھا کہ آج کے دور میں پی ڈی پی میں شمولیت اختیار کرنا خطرے سے کھالی نہیں ہے کیونکہ جو جو حالات پارٹی کے لیے بنائے گئے ہیں اس کو لے کر خطرہ ہر وقت لیڈران کو رہتا ہے تو ایڈویکیٹ سعید اقبال تاہر نے شمولیت کرنے کے بعد میڈیا سے بات کی کیا کچھ کہا ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں میں نے اگس پانچ دوہزار انیس کی مذہبت کی ہے میں اس کو مانتا ہوں وہ ایک کالا دن ہے اور پانچ اگس کو نہ صرف ہمارا تشخص ہم سے چھینہ گیا ہمارا کونسٹوشن ہمارا فلیگ ہمارے نیچرل ریسورسز ہماری زمینیں ہماری نوکریاں ہم سے چھینی گئی تو جب میں نے دیکھا کہ اگر کوئی پارٹی ہے جو اس ظلم کے اگن اس آواز اٹھا رہی ہی ہے جو لوگوں کے درد کی ترجمانی کر رہی ہے وہ صرف پی ڈی پی ہے اور پی ڈی پی کی لیڈرشپ ہے اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں جماعت کو شامل ہو جاؤں گا اور آج میرے سارے سپورٹرز ورکرز اور میمبرز ہم سب مل کر پی ڈی پی کا حصہ بن گئے ناظرین اب ذرا بات کریں گے وادی کشمیر میں تعلیم کے نظام کھلے کر کیونکہ سرکار نے تو فیصلہ لیا کہ جمع کشمیر کے تعلیمی نظام میں تبدیلیاں لائی گئی ہیں اور جو نئی ایڈیوکیشن پالسی لائی گئی تھی اس ایڈیوکیشن پالسی کے تحت جمع کشمیر میں بھی کچھ جو تبدیلیاں ہے اس تعلیمی نظام میں وہ کی گئی ہے اور بڑی تبدیل یہ تھی کہ اب مارش سیشن یہاں پہ بھی کیا گیا ہے ملک کے دوسری ریاستوں کے ساتھ ساتھ جمع کشمیر میں بھی اب مارش سیشن میں ہی ایگزامنیشن ہوں گے حالانکہ جو حالات موسمی حالات یہاں کے ہیں ان کو مدنظر اگر رکھا جاتا تو شاید فیصلہ کرنے میں سرکار سوچ بھی لیتی ہے کیونکہ مارش کی بات کریں تو مارش میں بھی یہاں پہ برباری ہوتی ہیں سردیاں ہوتی ہے اب سرکار نے فیصلہ تو لیا ہے اور کل کی بات کریں تو جو نازم تعلیم ہے انہوں نے بھی کہا کہ جو اس سال ونٹر وکیشن ہے فلحال سرکار نے کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے حالانکہ اس سال سردیاں اکٹوبر کے مہینے سے ہی یہاں پہ دکھنے کو مل رہی ہے موسمی حالات جو ہے وہ اکٹوبر کے مہینے سے بدلے ہوئے ہیں آج کے دن کی اگر ہم بات کرے تو وادی کشمیر میں پہاڑی علاقوں میں برباری اور میدانی علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے سردی میں شدید لہر دوڑی ہوئی ہے اور سردی میں کافی زیادہ اضافہ بھی ہوا ہے کل نازم تعلیم کے بعد آج جو جنرل کمیشنر کشمیر نے بھی کہا کہ جب باری برباری نہیں ہوگی تب تک سکولوں کو کھلا رکھا جائے گا تب تک ونٹر ویکیشن کا فیصلہ جو ہے وہ نہیں لیا جائے گا سرکار چاہتی ہے کہ جو سکولوں میں تدریسی نظام ہے اس کو فیلحال کنٹینیو کیا جائے اس کو بند نہ کیا جائے بچوں کو تعلیم دی جائی یہ نیت جو ہے یہ سرکار کی ہے یہ انتظامیہ کی ہے یہ ماننی والی بات ہے مگر جو بچے سکولوں میں آج کے دن تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کا کیا حال ہوگا کیونکہ آپ کی نظر میں ہے کہ سرکاری سکولوں کی جو حالات یہاں پہ بنے ہیں جو صورتحال سرکاری سکولوں کی ہے وہ سب کی نگاہوں میں ہیں کہ انفروسٹیکچر سکولوں میں نہیں ہے اور بیشتر اسے علاقے ہیں جہاں پہ سکولوں کی یہ حالت بنی ہوئی ہے انفروسٹیکچر نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سکولوں میں گرمی کا نظام بھی نہیں ہے یعنی اگر بچے سکول جائیں گے تو وہ سردی سے بچنے کے لیے سرکار نے کیا کچھ انتظام کیے ہیں یہ بھی کہیں نہیں دکھائی دے رہا ہے جس کی وجہ سے بچوں کو مشکلات ہو رہی ہے حالانکہ ماریس سیشن جو ہے اس کو لے کر والدین نے بھی کئی بار اعتراضات کھڑے کیے تھے کہ یہاں پہ تین چار مہینے کا گیاب جو ہے وہ سکول بند رہتا ہے جس کی وجہ سے بچوں کے تعلیم پہ بھی اثر پڑے گا اب جب سرکار کہہ رہے ہیں کہ فیلال ونٹر ویکیشن نہیں ہوگی تو بچوں کو کتنی مشکلات ہو رہی ہے یہ ایک بڑا سوال ہے شاید سرکار کو اس پورے معاملے کی طرف دیکھنا چاہیے اگر ہم بات کرے تو دور جو افتادہ علاقے ہیں جہاں پہ رسائی نہیں ہے سرکار جہاں پہ آئے روز نہیں جاتی ہے جہاں پہ محکمہ تعلیم کے جو زمداران ہیں وہ آئے روز نہیں جاتے ہیں وہاں پہ سکولوں کی کیا کچھ حالت ہے ایک کمرے میں جہاں پانچ کلاسز کو دو کمروں میں پڑھایا جاتا ہے تو اس سکول کا کیا کچھ حال ہوگا ہم آپ کو ہندوارا کا جو مین سکول ہے ہندوارا مین ٹاؤن میں جو گورنمنٹ میڈل سکول قائم ہے وہاں پہ آپ دیکھ لیجئے یہ آہ مین ٹاؤن کا سکول ہے اور زڑیوں آفس سے کافی نزدیک پڑتا ہے یہاں پہ بچے جو ہے وہ آج کے ڈیٹ پہ سکول آئے تھے مگر سردی کی وجہ سے بچوں کو کتنی مشکلات ہوئی ہیں یہ بچے ہی بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو والدین ہیں یا جو ٹیچرز ہیں انہوں نے بھی اس معاملے کو لے کر بات کیا پہلے ہم ہندوارا جو سکول کے بچے ہیں ان کی بات آپ تک پہنچیں گے پھر ٹنگمر علاقے کی بھی بات ضرور آپ تک پہنچیں گے کیونکہ وہاں قاضی پورا ہندوارا کا جو سکول ہے وہاں پہ بھی اسی طرح کی صورتحال ہے جہاں دو کمرے ہیں اور پانچ کلاسز کے بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے تو اس سکول میں کیا کچھ حال ہوگا بچوں کا وہ بھی آپ تک پہنچیں گے پہلے آپ ہندوارا میں جو میرل سکول قائم ہے وہاں کے بچے کیا کچھ کہہ رہے ہیں آج سکول کھولنے کے حوالے سے یا ونٹر وکیشن کے حوالے سے وہ پہلے آپ سنیے وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ ونٹرز میں پڑھائے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم ونٹرز میں پڑھے اور کھیلے لیکن پرابلم کیا ہے کہ جو یہاں پہ ہیٹنگ سسٹم ہے وہ ایویلیبل نہیں ہے یہ سر آج ہم سکول آئے تھے آج پہلا دن تھا مطلب بہت ٹھنڈ تھی آج تو اسی لیے جو ہے آج ہمیں بہت مشکل ہوئی سکول آنے میں اور بہت ٹھنڈ لگی سر سر ہاتھ کام پر رہے تھے بہت کچھ ہو رہا تھا بہت ٹھنڈ لگ رہی تھی اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب ٹھنڈ لگی تھی تو پڑھائی فوکس بھی نہیں ہو پاتا ہے اسی لیے سر کچھ ہیٹنگ ایرینڈمنٹ کے بارے میں ہم کہنا چاہیے جس طرح رہے تھے سر سر اگر بارہ مہینے سکول کھولے بھی رہیں گے ہمیں کوئی دکات نہیں پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں ہیٹنگ سسٹم جو اس کی فیسیلیٹی اگلیبل ہونے چاہیے جب ہم چھے مہینے آتے ہیں وینڈرز کے تب ہمارے جو ہاتھیں وہ کابنے لگتے ہیں پھر ہم لکھنے ہی پاتے ہیں اس لیے سر ہمیں ہیٹنگ ایرینڈمنٹ چاہیے سر میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ہیٹنگ سسٹم دے چلے یہ ہندوارہ کا مین جو گورنمنٹ میڈل سکول ہیں وہاں کے بچے ہیٹنگ ایرینڈمنٹ کو لے کر بات کرے تھے کہ کتنی سردیا سکول میں ہیں ادھر اگر ہم بات کرے تو کازی پورا ٹنگمر کا یہ گورنمنٹ پرامری سکول جو کہ آدھا کلومیٹر دور ہے زونل ایڈوکیشن آفیسر جو ٹنگمر ہے ان کے آفیسر صرف آدھا کلومیٹر اور یہ ہے سکول کی صورتحال یہ سکول کی صورتحال ہے جہاں پہ پانچ کلاسز کے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے جو وہاں کے استاد ہیں وہ ان کو پڑھا رہے ہیں پانچ جو کلاسز کے بچے ہیں ان کو صرف دو کمروں میں پڑھایا جا رہا ہے حالانکہ ایک کمرہ جو ہے وہ کافی دور لیا گیا ہے جو پنچائد گھر ہے وہاں پہ بھی ایک کلاسز کو رکھا گیا ہے تو ان صورتحال میں بچے کیسے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں سرکار کو یہ ساری چیزیں جو ہے مد نظر رکھ کر ہی کوئی فیصلہ لینا چاہیے تھا انفرسٹرکچر کی پرابلم ہے یہاں کے بیشتر علاقوں کے سکولوں میں جہاں پہ بیٹھنے کے لیے چھت نہیں ہے وہاں سردیوں کے انعام میں کیسے بچے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں ایک بڑا سوال ہے یہ دوئے کلاس چھے کلاس پڑے ہیں اور دوئے گروڑ بھی نہیں ہے ہم کدے پڑا پڑا جائیتا ہم کدے باہر گروڑ بھاں نہ گروڑ ہے ہم نے ہمیں کے بلڈنگ دو ہے ہاں پڑائی ہو رہی تھا ہاں پڑائی اسل ہے بار بارش پڑا جیسے پڑا چلے آدھا بچہ گار دو اسلے آدھا ایتی بیادے پھر مشکل ہے تو اس لے بارش پڑا رہی تھا چاہم نے کے بڑا رہی تھا اس لے بارش پڑا اور ٹھنڈ بھی ہے نہ بیلڈنگ ہے بیاس نہیں سکتا ہمیں فورتن پڑا آئے تھے آدھا تھا لے کلاس مار ہمیں یہاں پہ بیلڈنگ نہیں ملتی ہے اور ہم کبھی پنجائیت میں بیٹھتے ہیں کبھی گروڑ میں بیٹھتے ہیں ہمیں آدھا بچے گھر جاتے ہیں ہمیں ایدھر پنجائی چاہیے آپ کو بیلڈنگ چاہیے ہیں ہاں سکول چاہیے آج تو موسم خراب تھا آج آپ کی پڑھائی کیسے چل رہی ہے پرشان ہم پرشان ہیں آپ دیکھ رہے ہو یہاں پہ ہم پرشان ہیں برخ پڑھ رہی ہے بارش ایسے سویت ایسے سپنچا تس مزد پڑا کامرہ آخر سے ایسے ایسے تاہفر سے آسا ناظر پورے ملک کے ساتھ ساتھ جمعہ کشمیر میں آج یوم اتفال منایا گیا یعنی بچوں کا دن منایا گیا ہے اور مختلف پروگرامز کا بھی یہاں پہ انعقاد کیا گیا تھا گارمنٹ ہائر سکنڈری سکول کوکرناگ اور انتناگ اور پلواما میں بھی تقریبات کا انعقاد کیا گیا ہے یوم اتفال کے موقع پہ بچوں کے لئے یہی گفت ہے آج ہم ان کو ایک انٹرٹینمنٹ ماحول میں ان کو پڑھانا شروع کریں گے انٹریکشن ان کو دیں گے اور ان سب بچوں کے لئے ویری ہیپی چلڈرنز ڈے ان کو ہم ایک ایک ایکسپوجر دینا چاہتے ایک ایسا انوارنمنٹ دینا چاہتے تاکہ وہ اس کے ساتھ جڑ جائے اور ایک انٹریکٹو سیشن میں آگے بڑھائیں اس دن کے حوالے سے میرے ذاتی تاثرات یہ ہے کہ ایسے ایونٹس سے بچوں میں جو اندر ان کی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ اجاگر ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے بچوں کا جو ٹیلنٹ ہے وہ کافی زیادہ ایکسپوج ہو کے ہمیں بھی معلوم ہوتا ہے کہ بچے میں کیا خاص چیز ہے اس کو ہم آگے لے جائے بچوں کے ساتھ بچے بنے ہماری کو آپ نے دیکھا کچھ ٹائم یہاں پر ہمارے ساتھ رہے تو آپ نے ناظرین محکمہ ٹرائیول ایفیرس کی جانب سے عوامی جانکاری مہم کا سلسلہ جاری ہے جہاں پہ پروگرام کے ذریعے عوام تک خاص کر جو پہاڑی قبیلے سے لوگ آہ تعلق رکھتے ہیں ان تک آہ جو محکمہ کے ذریعے سکیمے ہیں یا پروگرامز ہیں ان کے حوالے سے جانکاری دی جاری ہے اور آج اس سلسلے میں آہ کلگام میں ڈائیٹ کلگام میں ایک پروگرام کا انقاد کیا گیا تھا جس میں ڈی ڈی سی کلگام اے ڈی سی کلگام ڈی ڈی سی ممران گورنمنٹ آہ ڈگری کالیج کلگام کے پرنسپل زاڈیوز اور آہ سیوز نے شرکت کی اس موقع پر آہ پروگرام کے حوالے سے محکمہ آہ وائلڈ لائف کے محکمہ جو آہ ٹرائبل ایفیرس کے جو آہ نوڈل آفیسر ہے جاوید احمد پرے نے پروگرام کے حوالے سے میڈیا کے ساتھ بات کی بات کرتے ہیں انہوں نے کیا کچھ کہا ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں آج ہم کلگام آئے ہیں تو کلگام میں ہمارا یہی مقصد ہے کہ جتنی بھی ٹرائبل ایفیرس کی طرف سے چلائی جا رہی سکیمیں ہیں ان کی اویرنیس ہماری شڑول ٹرائب کومنیٹی میں پہنچیں ان کے تاکہ وہ ان سکیموں کا فائدہ اٹھا سکے تو آج ہمارا یہاں کلگام میں آنے کا مقصد یہ کہ جو سکالرشکس کی میں ہماری ہے ان کی جانکاری ہم اپنے آئینو زاڑیوہ صاحبان یا جو ہماری ٹیچر یا پرنسپل صاحبان آئے تھے ان کے ساتھ سیئر کریں تو یہ ہمارے پاس تین فارمٹ کے سکالرشپس کی میں ہیں ایک پریمیٹرک میں فرس سے لے کر آٹھ بھی تک ہے اور نائن ٹین کی پریمیٹرک سکالرشپ ہے اور آپ تو پوسٹ گریڈیشن سکالرشپ ناظرین آج پوری دنیا میں ڈیابیٹیز کا عالمی دن منا گیا ہے جمہو کشمیر میں ڈیابیٹیز کے عالمی دن کے حوالے سے کئی جگہ پہ پروگرامز کا انکات کیا گیا ہے ڈریکٹریٹ آفیس جو کہ ڈریکٹریٹ ہیلتھ کا آفیس ہے وہاں پہ بھی ایک پروگرام کا انکات کیا گیا ہے ایویرنس پروگرام کا انکات کیا گیا ہے اس بیماری کے حوالے سے اور ٹنگ مرگ میں بھی آہ جو بی ایم او ٹنگ مرگ رہے ہیں انہوں نے آہ پٹن ہاؤسپٹل میں آہ جو ہے ایک پروگرام کا نکات کیا تھا جہاں پہ اس بیماری کے حوالے سے لوگوں تک جانکاری پہنچائی گئی زیادہ ڈر ہے کہ ہمارے لوگوں کو یہ ڈیزیز نہ ہو جائے اس کے لیے جو پروگرام تھا ہر ایک بلوگ میں ہمارا تھا ہر ایک سب ڈسٹک اور ڈسٹک ہاسٹل پہ تھا اس میں کرنا زیادہ کچھ نہیں ہے یہ ایک ایسا بیماری ہے جو ہم خود ہی لاتے ہیں اگر ہم اپنا پورا دیان رکھیں گے کھانے پینے کا دیان رکھیں گے اپنا ایگزرسائز کا دیان رکھیں گے اپنے سہت تو یہ ڈیابیٹیز ہونے کے بہت ہی کم چانسز ہے اس لیے لوگوں سے بھی گزارش ہے اپنے جو یہاں بھی ہمارے ایمپلائز ہے جو ہمارے ناظرین آخر پہ موسم کے حوالے سے بھی بات کریں تو جومو کشمیر کے میدانی علاقوں میں آج بارشیں ہوئی ہیں اور پہاڑی علاقوں میں برباری کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے سردی کی شدید لہر جو ہے وہ دوڑ گئی ہے سیاحتی مقام گلمرگ میں بھی آج تیسے روز بھی برباری ہوئی ہے جس کے جس سے گیر مقامی جو سیاہ ہے وہ لطف اندوز ہوئے ہیں اور انہوں نے آہ برباری دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا ہے اور آہ گلستان نیوز کے ساتھ بھی انہوں نے بات کرتے ہوئے اپنی خوشی جو ہے وہ اس طرح اظہار کی ہے یہ تو ایک خوش آمد بات ہے آج سنفال ہوا ہے گلمرگ میں پورا ویلے میں ہوا ہے گلمرگ میں بھی ہوا ہے بٹ یہاں پر ایک پرابلم ہے اس وقت جو روڈ کی روڈ جو یہاں پر ٹانگ مرک سے گلمرگ کے لیے ہے یہ تیرہ کلومیٹر کے لیے ہے لیکن تورس کو بہت پریشان ہی اٹھانا پڑتا ہے گاڑی نہیں ملتی ہے تو کہی کسٹمر کو آپ یہاں سے واپس جانا پڑے گا بکاوز آف ڈے والناٹ گیٹ ڈے ویکل فرام یہ سو میرا یہی انتظامیہ سے روکیسٹ ہیں ایس اون ایس پاسبل اس کے اوپر کوئی نشتت کا چلے ناظرین اس کے ساتھ ابھی تک کے سپیشل ریپورٹ سے اپنے میزبان کو اس وعدے کے ساتھ دیجئے اجازت آپ خوش رہیں گے آباد رہیں گے اور ہمیں بھی اپنی نیک دعا و میاد رکھیں گے اللہ آپ کا ہمارا سب کا حافظ و ناصر